شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقس ہم کسے کہتے ہیں رکھ جانے کو ساما یوسوم و سونمان کیا ہوتا ہے رکھ جانا اور ہم نے شریعت میں اس کی تعریف کیا پڑی تھی ایک مومن کا صبح سادق سے لے کر کے غروب شمس تک دان سے لے کر کے سنسر تک اس کا جو ہے کھانے پینے سے اور جملہ شاہوات سے کیا کرنا اپنے آپ کو روک لینا کیا کہلاتا ہے یہ روزہ کہلاتا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کے ارکان کا بیان پڑھاتا ہے ارکان کے بیان میں تعریف میں ایک چیز شامل ہے وہ اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ آدمی کو آدمی کا کھانے پینے سے رک جانا شاہوات سے رک جانا کب سے صبح صادق سے لے کر کے کب تک غروب شمس تک غروب آفتاب تک یہ اہم رکن ہے اور دوسرا اس سے اہم رکن جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہے نیت اور نیت کے تعلق سے میں نے قرآن کے آیت گرچے کتاب میں آپ کیا موجود نہیں ہے میں نے آپ کو پیش کی تھی فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاعَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا خالص اللہ کے لئے عبادت اور اس کے علاوہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لوگوں کو حکم دیا گیا ایسی بات کا کہ اللہ کی خالص عبادت اطاعت کرتے ہوئے عبادت کرے تو نیت خالص ہوگی تبھی عبادت کیا ہوگی قبول ہوگی ہمارے یہاں درس میں موجود ہے کتاب میں موجود ہے اِنَّمَا الْعَعْمَالُ بِن نِيَات عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے آدمی روزہ رکھے ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھے ساری شہوات سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھے ٹائمینگ کا بھی خیال کرے لیکن نیت صرف اس کی یہ ہو سب لوگ گھر میں ہیں تو ہم بھی رہ جائیں گے اللہ کی رزا کا حصول مقصد نہ ہو یعنی کہ فرائز کی تکمیل کا مقصد نہ ہو رب کے حکم کی تکمیل کا مقصد نہ ہو تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اسی لیے ہم نے پڑا تھا تاریف سیام میں اس کے ارکان کے بیان میں جو ہے یہ چیز ہم نے پڑی تھی دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا حکم و سیام رمضان و دلیل و ذالک رمضان کے روزے کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ سوال ایک عام آدمی پر ڈال دیا جائے کہ رمضان کا روزہ کن فرائز میں آتا ہے تو اب سیدھے بتائے گا کہ ارکان اسلام میں آتا ہے کس میں آتا ہے ارکان اسلام میں اور رکن کی حیثیت واجبات سے کہیں زیادہ بھر کر کے ہوتی ہے واجبات میں تاقیدی واجبات جو ہوتے ہیں تاقیدی فرائز جو ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ارکان کہلاتے ہیں تو روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور اس بات کو ہمارے سامنے جو ہے مختلف دلیلوں سے کتاب کتاب اللہ سے بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بنی الاسلام علیہ خمس اس میں ہے وصوم رمضان ایسے ہی سارے مسلمانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اس بات پر اجمع ہے کہ رمضان کا روزہ رکن اسلام میں سے ہے اور اس کا ترک کرنے والا جان بوجھ کر کے بلا عذر اس کا ترک کرنے والا کیا ہے ملت سے خارج ہیں وہ کفر کا مرتقب ہے تو اس پر اجمع بھی ہے تو گویا کتاب اللہ سے سنت رسول سے اور اجمع امت سے یہ بات سامنے آئی کہ روزہ کیا ہے وہ رکن اسلام یا فراج اسلام میں سے کیا ایک اہم فریضہ ہے تیسرا مسلم نے پڑھا تھا اقسام سیام کی روزہ کی قسمیں ہیں روزہ کی قسموں میں دو اہم قسمیں کیا تھا واجب اور نفل جس کو تطوع کہا تھا واجب اور نفل پھر واجب کی تین قسمیں کیا تھا سوم رمضان سوم کفرات اور سوم نظر نظر کا روزہ کفرات کی ادائیگی اور کفرات کی مثال میں نے دی تھی آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیز کی قسم کا کفرہ ہے اور کس کا کفرہ ہے اگر بیوی سے زیار کر لیا تو اس کا کفرہ ہے بیوی سے رمضان کے روزہ کی حالت میں کیا کر لیا ہے جمع کر لیا تو اس کا کفرہ ہے یہ تمام کفرات کیا ہے یہ اقسامیں واجب میں سے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ہماری جو بہت چل لیتی وہ بہت کسی چل لیتی صرف سوم رمضان سے کفرات کا بیان آگے آگے کفرات میں نظر کا بیان آگے آگے کسمیں ایمان اور نظور میں قسم اور نظر کی قسمیں یہاں پر جو ہے سوم تطور کے تعلق سے بھی باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ لیکن جب فرائز کی بات فریضے کی بات کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو چوتھا مسئلہ انہیں پڑھا تھا شہر و رمضان کی یا رمضان کے مہینے کے روزے کی فضیلت کیا ہے رمضان کے مہینہ کے جو روزہ ہے جس کو ان رکنے اسلام بولتے ہیں یا فرائز اسلام میں سے ایک فریضہ اس کی حکمت کیا ہے اللہ نے اس کو مشروع کرا دیا ایک مہینہ تک رکھنے کے لئے اس کی حکمت کیا ہے تو اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ نے خودی فرضیت کے بات کہا لَعَلَّكُمْ تَبْتَقُون اور تقویٰ کا حصول ایک مومن کے لئے سب سے بڑا سمرہ سب سے بڑا ریزلٹ ہے آدمی کسی عمل سے متقی بن جائے وہ سب سے بڑا ریزلٹ ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ہمارے گناہ اللہ تعالی بخش دیتا ہے اللہ قصول کے حدیث ہے مَنْ سَامَ رَمَضَانَ ایمَانُ وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمِّهِ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ عجر و ثواب کی امید کے ساتھ رکھا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اب اس پچھلے گناہ سے کیا مراد ہے اکثر علماء سلف اس بات کے قائل ہیں کہ پچھلے گناہوں سے مراد اس کے سغائر گناہ ہیں لیکن اگر ان روزوں میں وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ قبائر کو بھی کیا کرے گا محف کر دے گا نہیں حکمت کیا ہے حکمتوں میں چند چیزیں ہرائے سامنے آئی تھی سب سے پہلی چیز تذکیت النفس تذکیت نفس تذکیت نفس کیا ہے آدمی کا کے اندر طبیعتیں ہیں طبیعتیں اس لئے بولنا ہوں میں کہ بساوقات انسان کا موڈ ہوتا ہے اچھے سے اچھے کام کرنے کا بساوقات انسان کا موڈ ہوتا ہے انتہائی برے کام کرنے کا اس کی طبیعت ہوتی ہے اندر سے من کہتا ہے اس کا اور بساوقات اس کی طبیعت ہوتی ہے اس برائی پر پستانے کی اور پھر خیر کے طرف آنے کی تو نفس جو ہے وہ تین قسم کا ہے امارتن بسو ہے نفس مطمئنہ ہے جو کیا کرتا ہے اس کو اتمنان دلاتا ہے آپ نے اچھا کام کیا آپ نے بہتر کام کیا اور ایک نفس لووامہ ہے جو برائیاں ہونے کے بعد ایک صاحب ایمان پچتاتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے ہم نے اللہ کی معصیت کی ہے ہم نے رسول کی خلاف عرضی کی ہے ہم نے شریعت کی خلاف عرضی کی ہے اور وہ اس پر باقی رہنے نہیں چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کیلئے کیا کرتا ہے راستہ ڈھونتا ہے مائزمی رسول میں نے کہا اللہ تعالیوں کا واقعہ لوگوں نے سنا ہوگا زنا واقعہ ہوا اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ رسول تاہرنی مجھے پاک کر دیجی اللہ رسول نے کہا کچھ چیزیں پاک کر دوں کہا اللہ رسول میں نے زنا کیا ہے اللہ رسول نے تفتیش کی تفتیش کی تفتیش کی نتیجہ یہاں تک پہنچا ثبوت اس کے گواہیوں کے بعد نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ان کو رجم کر دیا گیا اور اس رجم کے بعد جب لوگوں نے تنقیدیں کی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَتَّابَ تَوْبَةً لَوْقُسِمَ عَلَى صَبْئِينَ مِنْ أَحْلِ مَدْعِ الْمَدِينَةِ لَقَفَتُونَ کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے رجم کو سہر کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو گناہوں کا اطراف کر کے اور نبی کے سامنے پیش کر کے تاکہ دنیا میں پاک کر دیا جاؤں اس نے ایسی توبہ کر لیے اگر یہ ستر لوگوں پر مدینے کی پیش کر دی جائے تو سب کے بخشش کیلئے کافی ہو جائے گی تو یہ تسکیہ نفس یہ سب سے اول ترین شرط ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر روزہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرض کیا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم کیا بن جاؤ متقیب بن جاؤ اور یہ تسکیہ نفس میں نے کہا کہ نفس کو کیا ہے پاک کرتا ہے نفس کو برے اخلاق سے ردی اخلاق سے پاک کر دیتا ہے اور یہ روزہ کرتا کیا ہے مزید شیطان کے مجاری کو اور اس کے داخل ہونے کی جگہوں کو تنگ کر دیتا ہے کیونکہ آدمی جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اطیبہ بتاتے ہیں ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری نسل شکورتی کیوں ہے جب ہمارے جس میں پانی کم ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں کم جائیں گی تو نسل ہماری سکور جاتی ہے نسل کیا ہے یہ یہ خون کے مجاری کیا شیطان کے مداخل ہے اور آدمی جب روزہ رہتا ہے تو شیطان کو انسان کے اندر داخل ہو کر کے اپنا کام کرنے کا موقع کم سے کم ملتا ہے دوسرا فہرہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذات و شہبات سے بے رغبتی دنیا کی لذات و شہبات سے بے رغبتی ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اس کے گھر پر نعمتیں ہیں ناشتے کی آٹم موجود ہیں دوپر کے کھانے موجود ہیں شام کے ٹائم جو ہے اس کے لئے ناشتے موجود ہیں لیکن نہیں وہ نہیں کھاتا ہے بڑی سے بڑی نعمت ہے آپ اسے سامنے لیا یہ وہ نہیں کھائے گا اس کے محبوب غزائیں لیا یہ نہیں کھائے گا اس کے اندر کیا ایک مہینے تک یہ ٹریننگ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی محبوب چیزوں کو بھی کیا کرنا ہے ترک کر دینا چھوڑ دینا ہے یہ ہے فائدہ یہ ہے حکمت روزہ رکھنے میں تیسری حکمت کیا ہے کہ روزہ جو ہے مساکین سے نرمی پر اُبھارتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں شدہ سے احساس ہوتا ہے دن میں ہم دو دو مرتبہ تین تین مرتبہ کھاتے تھے جب موڑ ہوتا تھا موڑ چلا لیا کرتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے صبح سادس سے لے کر کہ غروب شم تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے ہمیں احساس کرتے ہیں کہ ہمارے ہی محلے میں ہمارے ہی محول میں وہ لوگ رہتے ہیں جو بچارے مسکین ہیں جو فقیر ہیں جو روزانہ کام پر نکلتے ہیں کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے لگ جاتا ہے تو دو ٹائم کا کھانا نصیب ہو جاتا ہے نہیں لگتا ہے تو ادھر سے کر کے بچارے ایک ٹائم کی سوکھی روٹی کھا لیتے ہوں گے بکیہ ٹائم کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے وہ کیسے صبر کرتے ہوں گے اس طریقے سے مساکین کے اوپر نرمی کا جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ روزے کی حکمت ہے اور انسان جو ہے بھوکا پیاسا رہ کر کہ اللہ کے لیے وہ اپنے اندر ایک جذبہ کیا ہے محسوس کرتا ہے کس کا ایک انسان کے اوپر رحم کرنے کا اس کے ساتھ خیر کرنے کا یہ جذبہ جو ہے کہاں سے آتا ہے اس عبادت سے اس عبادت کا فائدہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دنیاوی اور اقروی فائدے ہیں جو انسان کیا کرتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے پانچوہ مسئلہ جو ہمارے سامنے ہیں شروط وجوب سیام رمضان رمضان کے واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہے رمضان کا روزہ کب واجب ہوتا ہے پہلے شرط ہم لوگ لکھیں گے پہلے شرط الاسلام پہلے شرط کیا ہے اسلام یعنی آدمی کا مسلمان ہونا یہ پہلے شرط ہے دلیل کیا ہے قرآن کریم کی آیت یا ایوہ اللہ دین آمن کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّعَمْرَ اور کافر کیا ہے شریط اسلامیہ کا مکلف نہیں ہے شریط اسلامیہ کا مکلف نہیں ہے جب شریط اسلامیہ کا کافر مکلف نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ہم نہیں کہیں گے کہ تم کیا کرو روزہ رکھو اور اگر یہ اسی کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہم جیسا روزہ رکھتا ہے تو اس بات پر سو فیصد یقین رہنا چاہیے کہ اس کا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے بعض لوگ بہت نرمی کرتے ہیں اس کے ساتھ عاطفت کا جذبہ اور نہیں نہیں بھائی ہمارے طرح وہ بھی روزہ رکھتا ہے ہمارا پروسی ہے ایک ہفتہ رہتا ہے تین دن رہتا ہمارے ساتھ ہے نا کھاتا پیتا نہیں ہے پانی تک نہیں پیتا جبکہ ان کے دھرم میں کیا پانی پینا کوئی گناہ نہیں ہے فروض کھانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نہیں کھاتا ہے نہیں پیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ اگر رکھ رہا ہے تو اسی مشکت اکھ اٹھا رہا ہے یا اس کو جو اس کا طبی فائدہ وہ کیا ہوگا اس کو حاصل ہوگا لیکن اخروی فائدہ نہیں حاصل ہوگا کیونکہ ایمان کے بگیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں تو سب سے پہلی شرط وہ کیا ہے اسلام اور اسی سے ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھیے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی عمر کے کسی بھی مرحلے میں اگر وہ مسلمان ہوتا ہے کافر تھا عمر کے کسی بھی مرحلے میں کیا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو یہ روزہ یہ نمازیں اس کی اسی ٹائم سے چالو ہوں گی اس کو قضاء کا حکم نہیں دیا جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کرلو اب روزہ چالیس پچاس رکعت پڑھ لیا کرو دس سال زندگی پہو گے تو پچاس سال کا تمہارا قبر ہو جائے گا فضول بات شریعت کا مقلب نہیں تھا اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک ایسی نعمت ہے جس کے قبول کرنے کے بعد کفر کے اندر شرک کے اندر رہتے ہوئے جتنے عظیم گناہ کیوں نہ ہو سب کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے یا قلب مٹا دیتا ہے وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ برکت ہے اسلام کی میرے بھائیو اللہ رب العزت کے حاکمیت کو تسلیم کر لینا اس کے عبادت کو مال لینا اور اس کے رسول کی رسالت کو قبول کر لینے کی برکت ہے سارے گناہ کتنے عظیم گناہ کے نہ ہو زنا ہو چوری ہو بدکاری ہو شرک ہو کفر ہو جو بھی ہو سارے گناہ اللہ کیا کرتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد سب کے سب کیا کرتا ہے معاف کر دیتا ہے تو اس کو قضاء کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میرے بھائیو ملانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر دوسری شرط ہے دوسری شرط کیا ہے بالغ ہونا شرط کیا ہے بالغ ہونا حدیث سنیں گے اور وہ حدیث ہمیں کئی جگہ بھی کام آئے گی اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے روفی القلم ان سلاسط قلم اٹھا لیا گیا ہے تین لوگوں سے تین لوگوں سے قلم کیا مطلب قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں کیا کرتا ہے لکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ مرفول قلم ہے مرفول قلم یعنی جن کا قلم جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں یا ان کی نیکیاں لکھی نہیں جاتے ہیں اس سے پہلے جو عمل ان کا ہوا ہوگا وہ اللہ کیا پیش ہوگا ان میں کون کون ہے تین لوگ ہیں ان نائمی حتی یستعقض آپ سو رہے ہیں آپ کو ہوش و ہواش نہیں ہے ہوش ہواش نہیں آپ کو کیا ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں سونے میں آپ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا محقصہ نہیں کرتا یہاں تک کہ آپ بیدار ہو جائیں ہوش میں آ جائیں دوسرا کون ہے بچہ یہاں تک کہ کیا ہو جائے وہ بلوغت کو پہنچ جائے والی ہو جائے اور تیسرا کون ہے پاگل آدمی ہیں دماغ میں خلل اس کے واقعے ہو گیا ہے چاہے وہ جزوی پاگل ہو چاہے کلی پاگل ہو بعض لوگ کہتے ہیں بھولے رہتے ہیں بھولے بنات کیا کچھ نہیں سمجھتا ہوں آپ جو بولیں گے وہ کریں گے روک دیں گے روک جائیں گے پھر پوچھیں گے کیوں روکا گیا تمس کو پتہ نہیں کیوں روکا گیا ہم لوگوں نے بلتا ہے بھولا ایک دم ہے نا وہ بھی جزوی کیا ہے وہ مجرور ہے وہ کیونکہ اس کو خیر شرکی تمیز نہیں ہے لوگوں کے کرنے سے کر لیتا ہے لوگوں کے کرنے سے نہیں کرتا ایسا مسئلہ ہے تو یہ کیا ہے وہ بھی کیسے شامل ہے وہ مجرور شامل ہے یہاں تک کہ اس کو افاقہ ہو جائے اس کے انداز صلاحیت آ جائے اس کی عقل کام کرنے لے گے تو یہ تین لوگ ہمارے پاس ابھی دوسری شرط کیا یہ بالغ ہونا بالغ شخص ہی مکلف شریعت ہے اب ایک سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو روزہ رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے ہاں نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے نماز ترکنے پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے یہ دونوں معاملات صرف اور صرف تدریب اور ٹریننگ کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں بچہ پندرہ سال کے عمر میں بالغ ہوتا ہے شرعی اعتبار سے اور اگر پندرہ سال سے پہلے علامت بلوغ آ گئے بلوغت کی نشانیاں آ گئیں اور بلوغت کی نشانیاں مردوں کے لیے مردوں کے لیے دو بلوغت کی اہم نشانیاں ہیں منی کا نکلنا شاہوت کے ساتھ اور زیر ناف کا اگ جانا اس کے شرمگاہ کے آس پاس زائد بالوں کا اگ آنا یہ دونوں نشانیاں ہیں اگر وہ بارہ سال ہی کا ہے اور یہ دونوں نشانیاں ہو گئیں تو شریعت کا مکلف ہو گیا اور اگر یہ دونوں نشانیاں نہیں آئیں لیکن پندرہ سال کب ہو گیا ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے قمری اعتبار سے پندرہ سال کا ہو چکا ہے درچہ دونوں نشانیاں نہیں نہ وہ بالک ہوا ہے اور نہ اس کے زیر ناف بال آئے ہیں تبھی بھی کیا ہوگا وہ بالک مانا جائے گا وہ یا تیسری نشانی کیا ہے پندرہ سال کی عمر کا پہنچ جانا یہ بلوغت کی نشانی ہے اور عورتوں میں ایک نشانی مزید ہے وہ ہے حیز کا آنا ان کا ماہواری جاری ہونا یہ عورتوں کے ایک مزید نشانی ہے جو عورتوں کے ساتھ کیا ہے خاص ہے تو یہ بلوغت کی نشانیاں زکاة کے اندر بلوغت تک پہنچنا شرط نہیں ہے کیونکہ زکاة کیا ہے وہ مال ہے اور مال میں کیا ہے حقوق موجود ہے ہاں مسئلہ مختلفی ہے لیکن جو ہے صحیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت عمر رضی اللہ عنہ کو مجھے دونوں میں کہا جو ہے کہ ان کے مال کو لے کر کے کیا کرو ان کو تجارت میں لگاؤ تاکہ ان کو جو ہے زکاة کے مال نہ کھالے یتیموں کے مال کے بارے میں کہا گیا یتیموں کے مال یتیم کب تک رہتا ہے جب تک مال ہے نہ ہو اور بلوغت کے مال یتیمی کیا جاتی ہو ختم ہو جاتی ہے اگر بلوغت کے بعد بھی یتیمی رہے تو ہر کسی کا پاپ مرے گا ایک دن وہ بچارے ہر کوئی اپنے ہم کو کیا کہنے لگے گا یتیم کہنے لگے گا بیرکیف مسئلہ یہ تھا کہ نماز کے لیے اللہ قسول نے کیا کہا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے جب سات سال کے ہو جائے اور اس کے پر کرنے پر ان کی پٹائی کرو جب کتنے سال کے ہو جائے دس سال کے ہو جائے اور دس سال کے ہونے کے بعد کیا کرو ان کے بستروں کو الگ کر دو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز فرض نہیں ہے تو دس سال پر مانے کے ایک حکم دیا گیا ہے اور دس سال کے بچے تو بھالے ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاتھ نہیں بھالے ہوگا اور ایسے ہی صاحبے کنام کامل تھا وہ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے چھوٹے بچوں کو چھ سال سات سال آر سال کے بچوں کو تدریب کے لیے ٹریننگ لیے کیا کرتے تھے روزے رکھاتے تھے اور چھوٹے بچوں کو کیا کرتے تھے وہ کھلونے میں لگا دیا کرتے نسابیات تاکہ کھلونے کھیل کر افتار کا ٹائم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں صرف ایک اسلامی ماحول کو پیدا کرنے کے لیے ایک اسلامی کلچر بنانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے ورنہ یہ بچے اگر ان کی جان کا خطرہ ہے یا ان کی علاقت کا خطرہ ہے یا یہ معلوم ہے کہ مزید روزہ رکھنا اس کیلئے نقصان دے ہو جائے گا تو روزہ تر کر دے گا اور ایسے بچوں کو روزہ نہیں رکھایا جائے گا کبھی کبھا رکھانا جو ہے اس لیے ہے تاکہ ان کی ٹریننگ میں مشکل رہے اور وہ عمر پر پہنچنے کے بعد کیا ہو جائے وہ یہ ان کو معلوم ہو جائے کہ جب ہم بچپر میں رکھتے تھے تو جوان ہونے کے بعد کیا ہمارے لیے رکھنا فرض ہے اور اس کا چھوڑنا ہمارے ایمان کے خلاف ہے یہ جان جائیں یہ تیسری شرط چورتیس شرط عقل ہے یعنی آدمی کا عاقل ہونا رواد گزری ہے وان المجنونی حتی یفیق کیونکہ گیر آقل سے شریعت کیا ہے وہ اٹھا لی گئی ہے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے چورتیس شرط ہے رمضان کے روزے کی کیا بولتے ہیں فرضیت کے لیے صحت کا ہونا کس کا ہونا صحت کا ہونا اگر وہ مریض ہے ایسا مرض مرض دو قسم کا ہوتا ہے ایک مرض وقتی ہوتا ہے ایک مرض دائمی ہوتا ہے وقتی مرض ایسا ہے ابھی مریض ہے دس دن پندرہ دن حبتہ مہینہ دو مہینہ سال دیڑھ سال مریض رہے گا لیکن اس کے بعد میں اس کے افاقے کی امید ہے ایک آدمی اس کو بخار ہے اس کو ڈنگو ہو گیا ہے ملیریہ ہو گیا ہے وہ پندرہ بیس دن کھیچے گا ایک آدمی ہے اس کو ٹی بی ہو گیا ہے اس سال دو سال تک ہیچ سکتا ہے لیکن ایک آدمی ہے جو مسلسل بھی مار پندرہ اسیس ہو گیا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس کو شکر ہائی لیور کی چلنے یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ڈائیٹروں لوگ بولتے ہیں اگر تم ایک گھنٹہ بھی نہیں کھاؤ پی ہو گیا تو کیا ہوگا تپک جاؤ گئی نتیجہ کیا ہوگا ہم کہیں گے دائمی مریض ہیں یہ دائمی مریض اور یہ عارضی مریض دونوں کے اندر فرق ہے لیکن رمضان کے روزے کے لئے دونوں کے لئے چھوٹے عارضی مریض کیا کرے گا اب اپنی شفاع زعبی کے باعد روزے کی کیا کرے گا قضا کرے گا روزہ ماف prix نہیں دائمی مریض کیا کرے گا اپنے اس کے شفاع زعبے کے امید نہیں ہے تو شفاع زعبی کی جب امید نہیں یہ تو روزے کا کیا کرے گا وہ کفارہ دے گا روزے کا کیا کرے گا کفارہ دے گا اور کفارہ کیا ہے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہر دن ایک مسکین کو کیا کرنا کھانا کھلانا چاہو رمضان کے روزے کے دن ہر روزے کے بدلے کھلا دیا کر چاہو رمضان کے پورے ہونے کے بعد کبھی بھی جس طرح موقع ہو کیا کرے وہ کھلائے صحت ضروری ہے اللہ رب العزت نے فرض یہ تھی کہ آیت کے بعد کیا کہا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ صَفَرٍ فَإِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ اخر تم میں کہا جو مریض ہو یا کیا ہو مسافر ہو سفر پر ہو اسی لیے ہم لوگ پانچویں شرط لیں گے کہ آدمی مقیم ہو مسافر نہ ہو کیا ہو مقیم 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 یعنی قیام کیا ہو اپنے گھر پر اپنے شہر میں رہ رہا ہو اگر مسافر ہو گیا تو اس کے لیے رمضان کے روزے کے دنوں میں بھی کھانا پینا کیا ہوگا جائز ہوگا کیونکہ اس کے پاس علت موجود ہے اور علت اور سبب کیا ہے وہ کہ رمضان کے روزے میں روزے کے دن میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو کھانے پینے کیا دی ہے اجازت دی ہے لیکن اجازت اس شرط پر کیا کرے گا فَإِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ اخر وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی کیا کرے گا پوری کرے گا پورا رمضان چھوڑا تھا تو جتنا رمضان ہوا تھا ونتیس ہوا تھا تو ونتیس روزے تیس ہوا تھا تو تیس روزے پورا کرے گا اور اگر ایک دو روزے چھوٹے تھے آردس روزے چھوٹے تھے تو ان کی گنتیا کیا کرے گا بعد میں وہ اپنے سہولت کے اعتبار سے پوری کرے گا اسی طریقے سے آپ دانتے ہیں اقامت کی بات بھی آگئی کہ آدمی کا مقیم ہونا پانچویں شرط کیا آدمی کا مقیم ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے چھتی شرط کیا ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہے چھتی شرط کس کے لیے خاص ہے عورتوں کے لیے حیض نفاس سے پاک ہونا عورتوں کو اگر حیض آرہا ہے معواری کا خون آرہا ہے جو ان کا منطلی پیریڈ کا خون ہوتا ہے وہ اگر آرہا ہے تو یہ حیض کہا جاتا ہے اور نفاس کہا جاتا ہے ولادت کے بعد ججگی کے بعد خون کا دیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے ان کو وہ ہمتے بر آئے چار دن آئے بیس دن آئے چالیس دن آئے اکثر مدت اس کی حقانہ چالیس دن میں آنکی ہے تو یہ خون جب تک آتا رہے گا چاہے حیض کا ہو چاہے نفاس کا ہو یہ دونوں خون ناپاکی کے خون ہیں ان حالتوں میں عورتیں نماز بھی نہیں پڑھیں گی روزہ بھی نہیں رکھیں گی ماہی آشاد جللہ تعالیٰ کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حائضہ عورتوں کو روزوں کی قضاء کا حکم حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا گویا نمازیں جو قضاء ہوں گی وہ معاف ہوں گی لیکن روزہ اگر قضاء ہو گیا تو کیا کرنا پڑے گا اس کو بقیہ دنوں میں پورا کرنا پڑے گا تو یہ شرطیں ہیں وجوب سیام رمضان کے لیے جو ہمارے ہاں پانچوہ مسئلہ تھا یہ پہلی شرط کیا ہے مسلم ہونا دوسری شرط کیا ہے بالغ ہونا تیسری شرط کیا تھی آقل ہونا چوتی شرط کیا تھی صحت مند ہونا اور پانچوہ شرط کیا تھی مقیم ہونا اور چھٹی شرط کیا تھی جو عورتوں کے لیے خاص ہے وہ کیا ہے حائض و نفاظ سے عورتوں کا کیا ہونا پاک ہونا یہ شرطیں ہیں جو اگر پائی جائیں گی تو روزہ ہمارے لئے رمضان کا واجب اور فرض ہوگا اور اگر نہیں پائے جائیں گے تو ہمارے لئے رخصت ہوگی ہے نا اور اس کی قضاء کا یا اس کی کفارے کا ہمارے لئے کیا ہوگا راستہ کھلے گا دیکھئے اگر کوئی آدمی سفر آسان ہے اور روزہ رکھنا چاہتا ہے یا رکھ لیتا ہے تو اس کا وہ روزہ مانا جائے گا اس کا وہ روزہ کیا ہوگا مانا جائے گا لیکن اگر سفر میں مشقتیں ہیں تو اولا اور افضل یہ ہے کہ کیا کرے وہ روزے کو چھوڑ دے تاکہ جو ہے وہ دو دو مشقتیں ایک ساتھ کیا ہے نہ اٹھائے ایک روزے کی مشقت دوسری کس کی مشقت کارولنگ اور سفر کی مشقت وہ دونوں جو ہے ساتھ میں نہ اٹھائے اور اللہ کی رخصت کو قبول کرنا بھی کیا ہے یہ ایک نعمت ہے ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں جو ہے چھتا مسئلہ ہمارے سامنے ہے شروع تو دخول شہر رمضان و انقضائی رمضان کے مہینے کے داقل ہونے کی شرطیں اور اس کے ختم ہونے کی شرطیں رمضان کا مہینہ داقل کم مانا جائے گا اور رمضان کا مہینہ ختم کم مانا جائے گا یعنی عید کا چاند کم تلو مانا جائے گا تو اللہ کے سور پر چاہ سرم نے اصول بتلایا ہے کہ رمضان کا رمضان کے چاند کے لئے اگر کوئی ایک آدل آدمی ایک آدل آدمی آدل کون ہے میں بھی آپ کو بتلا ہوں گا ہمارے ہاں ایسے سے لوگ گواہیاں دیتے ہیں نا جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑتے ہیں یہ اور چاند پہلے بھی دیکھتے ہیں ایک آدل آدمی اگر آ کر کے ونتیسویں شادان کو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے رمضان کا چاند آج دیکھا ہے تو اس کی یہ گواہی قابل قبول ہوگی ایک آدمی کی گواہی قابل قبول ہوگی اور اگلے دن کی تاریخ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی اور رمضان اس طریقے سے داخل ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مطنع جائے سومو لی رویتی ہی و افترو لی رویتی ہی چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر کے کیا کرو افطار کرو یعنی عید مناؤ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اور اگر تم دیکھنا سے کوئی بدلی ہو جائے فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ تو تعداد تیس پوری کر لو آپ انتیسی کو چاند دیکھ رہے تھے لیکن بدلی تھی چاند دور دور تک کہیں دکھائی نہیں پڑا تو اللہ کے سن نے کہا انتیس کے پاس کونسی تاریخ آتی ہے تیس آپ تیس مانوں اللہ کے آپ کے پاس کیا ہو ایک آدمی صادق کی آدل کی کیا جائے خبر آ جائے اور عید کے چاند کے تعلق سے کتنی گواہییں لگیں گی دو آدل آدمیوں کی گواہی ہیں دو آدل آدمیوں کی گواہیاں لگیں گی اور دو آدل آدمی گواہی دیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے تو رمضان ختم مانا جائے گا اور عید منائی جائے گی آدل ہے کون من ہوا العادل سوال ہمارے لئے یہ ہے کہ آدل کون ہے چار شرطیں ہوں گی تو آدمی عدل کہلائے گا یا آدل کہلائے گا ہم نے مصطلح حدیث پڑھ لیں مصطلح حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صحیح حدیث کی اگونسی حدیث سے ہوا مطسل سندوہ بے نقل الادل الزابیتی بے نقل الادل الزابیتی من مبدعیه الى منتحہ من غیر شذوز ولا علیتی آپ لوگ پڑھیں یہ ہے نا اس میں آدل آیا ہوا ہے حدیث کی روایت بھی آدل ہی سے قبول ہوگی اور یہ گواہیاں بھی کس سے قبول ہوں گی آدل سے اب آپ اندازہ کیجئے ہمارے کتنے آدلیل موجود ہیں ہے نا آدل کے لئے سر سے پریشت مسلم ہونا چاہیے مسلم یعنی وہ کلمہ گو ہو مسلمانوں کے زمنے میں رہتا ہوں مسلمان مانا جاتا ہوں اس کے بعد میں کیا ہو آقل ہو کیا ہو آقل اس کے بعد کیا ہو البالغ بالغ ہو بچے کی گواہی قبل قبول نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہے السالم من اسباب الفسق و خوار من المروع فسق کے اسباب سے پاک ہو فسق کے اسباب سے پاک فسوق کسے کہتے ہیں فسوق گناہ گناہوں میں پڑھنا فسق ہے گناہوں میں پڑھنا کیا یہ اللہ کی طاعت سے نکل جانا اصل فسق کہا ہے کس کو الخروج انتہ ات اللہ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا فسق ہے اب آپ بتلائیے اس میں بے ناراضی شامل ہوں گے فاسق میں شامل ہوں گے روزہ نہ رکھنے والا شامل ہوگا بلکل شامل ہوگا اور حرام چیزوں کا اعتقاب کرنے والا شامل ہوگا یہ غیر شریف شغل و صورت رکھنے والا شامل ہوگا کی نہیں ہوگا ہوگا سب شامل ہیں اس میں فاسق کے اندر تو کس سے پاک ہونا چاہیے اس کا اسبابیں فسق سے اور خواری میں مروعت سے بھی پاک ہونا چاہیے خواری میں مروعت کسے کہا جاتا ہے خانم کہا جاتا چھیک کرنے والا سوراک کرنے والا اور مروعت یعنی اچھے اخلاق اچھے اخلاق میں جو عادتیں چھیک کرنے یعنی ایسا کریکٹر جس کو انکہ سکتے کریکٹر لیس نہ ہو خواری میں مروعت سے پاک ہو نہیں کیریکٹر لیس نہ ہو اس کے کیریکٹر کیا ہے خراب نہ ہو اگر اس کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھتی ہیں تو وہ آدمی عادل نہیں ہے وہ آدمی کے عدل نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے تھے کہ چاہتے ہیں رمضان کے دخول کے لیے ایک عادل کی گواہی کیا ہوگی کافی ہوگی اور رمضان کے خروج کے لیے انقضائے ہی رمضان کے مکمل ہونے کے لیے دو عادل کی گواہی کافی ہوگی کب جب وہ انتیس کو گواہی دے رہے ہیں تب اور ورنہ تیس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عربی مہینے ایک تیس کے نہیں ہوتے ہیں نہیں تیس کے بعد مہینے کیا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ساتوہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے اور آخری مسئلہ ہے ہمارے جو ہے اس چپٹر کا آخری مسئلہ ہے وقت النیتی فی السومی و حکمہ رمضان میں یا رمضان کے روزے میں یا مطلق روزے میں نیت کا وقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے نیت کا وقت اور اس کا حکم مطلق سوم کی بات ہو رہی ہے اور اگر السوم سے مراد سومی رمضان مانتے ہیں تو ہمارے باپ سے بہت زیادہ قریب ہے یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ نیت کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ابھی تک شروع میں ابھی درس میں ہم نے پہلے چپٹر میں جو پڑھا ہے رکنے نیت کیا ہے روزے کا ایک اہم رکن ہے جیسے روزے کا دوسرا رکن کیا ہے کھانے پینے کے شہرات سے رک جانا صبح صادق سے لے کے گروہ شمس تک ایسے ہی اس کا دوسرا اہم رکن کیا ہے نیت کرنا رکن ہے یعنی اگر وہ نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے رکنے کے بارے میں آپ لوگ یہ یقین دکھئے کہ اگر رکنے ارکان کسی بھی عبادت کی اگر ارکان نہیں پائے گئے تو عبادت کیا ہوتی ہے ساکت ہو جاتی ہے ہے نا وہ عبادت نہیں مانی جاتی ہے اللہ کیا قابل و قبول نہیں ہوتی ہے یہاں پر جو ہے میں نے کہا جو ہے کہ نیت جو ہے وہ سوم کا رکن ہے اس کا حکم کیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ اس کا حکم کیا ہے ارکانے سوم میں سے ایک اہم رکن ہے یہ اس کے حکم کے لئے کافی ہے لیکن کرنا کیا ہے ہمارے پاس اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے من لم یبیت السیام قبل الفجر فلا سیام لہو جس نے یہ روایت پرمیزی کی نسائی کی ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ معلومانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے من لم یبیت السیام قبل الفجر جس نے فجر کے پہلے پہلے فجر یعنی صبح صادق کے تک اس سے پہلے پہلے یبیت ایلم ینوی جس نے رات ہی میں فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اللہ کے حسول کہتے ہیں فلا سیام لہ تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اس کا روزہ نہیں ہوگا اور ایک دوسرے دیسے دیکھئے گا جنہاں غور کیجئے گا حضرت عشر رضا اللہ تعالیٰ نہ کیا دیسے کہتی ہے دخل علی النبی صل اللہ علیہ وسلم ذات یومن اللہ کے نبی میرے پاس ایک دن آئے دن میں فقل حل اندکم من شئی کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے فقلنا لا تو ہم نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ نبی کا گھر تھا آپ قناعت کا دنیا سے بے رغبتی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہن نبی کا گھر ایک اشارہ کر دیتے ہیں تو گھر بھرا رہتا لیکن اللہ غصر پوچھے کچھ کھانے پینے کے سامان ہے ماہ ایشہ کہتی ہے اللہ غصر کچھ بھی نہیں ہے کیا کہا اللہ غصر نے فَإِنِّ اِذَن سَائِم دن میں آپ آئے اور بعض راتوں میں ہیں کہ چارشت کے وقت آپ آئے آپ نے کھانے پینے کچھ چیز مانگی ماہ ایشہ نے کہا اللہ غصر کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں گھر میں فَإِنِّ اَنَّا سَائِم اللہ غصر کہتی تب میں پھر کیا ہو روزہ ہو وہ یہ روزہ کی نیت کب کر رہے ہیں آپ چاشت کے وقت ہے ہے نا یہ دو روایتیں ہیں من لم یبیت السیام قبل الفجر فلا سیام الہ جس نے فجر کے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے ان دونوں حدیثوں کے دونوں الگ الگ مفہوم ہیں پہلی حدیث کس کے لیے ہے سوم رمضان کے لیے ہے یا رکن اسلام کے لیے ہے کس کے لیے رکن اسلام یعنی شہر اور حمضان کے سیام کے لیے ہے اور دوسرا کس کے لیے ہے سوم تتوہ کے لیے ہے سوم تتوہ کے لیے ہے ان دونوں رواتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح سے نیت نہیں کیا ہے تو دن میں بھی کیا کر سکتا ہے نیت کر سکتا ہے صبح سے لے کر کے دوپر سے پہلے پہلے اس کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا ہے اور چاہتا ہے کہ آدھا دن تو نکل گیا ہے آدھا دن کیا کریں آپ روزے کی نیت میں گزار دیں انشاءاللہ اس کا نفلی روزہ کیا ہو جائے گا وہ مانا جائے گا لیکن سوم رمضان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت کب سے ہونی چاہیے صبح سادی سے پہلے پہلے ہونی چاہیے اگر نہیں کرتا ہے تو وہ یا ایک اہم رکن اس کا چھوٹ رہا ہے اور بگے نیت کے اس کی عبادت کیا ہے ہو رہی ہے اور اس کی عبادت اندلہ قابل قبول نہیں ہوگی اور میں نے کہا نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری ہے کیا نیت کیا ہے نیت قصد قلب ہے دل کا ارادہ ہے اور اگر آپ نے شام ہی میں نیت کی کہ صبح اٹھنا ہے اور رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ شام کی نیت آپ کے لیے کیا ہوگی کافی ہوگی اور سلس نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان داخل ہوتے ہی پورے مہینے کی نیت اکتا کر لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے لیے انشاءاللہ اگر کوئی عذر نہیں آیا سارے روزے اللہ کے لیے رکھنا ہے ایک بھی روزہ ترک نہیں کروں گا اور وہ روزے مکمل کر لیتا ہے گرچہ وہ فجر کے پہلے نیت نہیں دھو رہا تا ہے نیت دل میں نہیں کرتا ہے پھر بھی کیا ہوگا اس کا سارا روزہ کیا ہوگا وہ مکمل ہوگا اور صحیح نیت کے ساتھ صحیح رکن کے ساتھ کیا ہوگا وہ مکمل مانا جائے گا یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے سات مسائل ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہیں آج جو ہے بقیاء چار مسئلوں پر ریپیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے تین مسئلے جو ہے یہ تفصیل سے لیے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو باتیں یہاں پر ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دے ہمارے علم ان کے ذریعے اضافہ کر دے اور اس سے ہمیں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ فادا پہنچائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وسلم